اگر ملوہ کے ٹھکانہ کمریہ پپلون کے جن سیوہ بھاوی تھاکور منود سنگھ پرمار نے اپنے پورے پریوار کے ساتھ کورونا کا ویکسینیشن کروایا اور گرامین جنوں سے بھی اپیل کی ہے کہ سبھی بہت برے دور سے گزرے ہیں کورونا مہماری کی کارن اگر سبھی چاہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن پھر سے نہ لگے تو پہلی فرصت میں سبھی خام چھوڑیں اور سبھی کورونا ویکسین کا ٹھکا لگوائے یہ راشتر ہیت میں تھاکور منود سنگھ پرمار نے دھرپتنی امہ کمار ایوم گاؤں میں سرپرثم ماتا جی کو دونوں کو ٹھکا لگوائے چکے ہیں ٹھکا لگوائے گرامین جنوں کے لئے ایک جاگرکتہ آبھیان بھی شروع کیا ہے اور سبھی سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ٹھکریہ پنچائت کے انترگرد ٹھکریہ کماریا پپلون بھاچہ کھیڑی بھیمپورا پپلون سہیت آس پاس کے سبھی گرامین جنوں سے انہوں نے کہا اس لئے سبھی اٹھارہ سے چمالیس اور پیتالیس سے ادھک ورش کی آئیو تک کے سبھی نوجوان سہیت ماتائیں بہنیں ایوم سبھی ساتھیگنگ ایوم سماجل ویکسین کا ٹھیکہ آوش لگوائیں اگر سمائے پر ویکسین لگائیں گے تو نشت بہت جلد کورونا ہارے گا اور بھارت جیتے گا ماسک لگانے کے ساتھ ساتھ سوست رہنے کی بھی بات کہی گئی تھاکور منود سنگھ پرمار کیے پہل بہت ہی سرانی ہیں اسی پرکار سے سبھی گرامین جنوں کو آگیا کر ویکسینیشن کرانا چاہیے ہمارے دیش میں جس طرح کا ماحول ابھی کورونا مہاماری کا تھا بڑا ہی دکھت وچھے رہا کہ پورا دیش اس مہاماری میں کئی طرح سے گرست ہوا ہے اور میں سبھی سے دیشواسیوں سے ایوم ہمارے ٹھیکریا پنچائت کے سمجھ سمجھ دادہ بندوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ایوم نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہاماری کا صرف اس کا نیرہ کران ویکسین سے ہی ہے آپ سبھی ویکسین لگوائیں ہم نے ہمارے پریوار میں میری ماتا جی نے دونوں ڈوج لگوائے چکے ہیں اور میں اور میری دھرم پتنی کومہ کومر اور میں تھاکور منو سنگھ برمار آگر جلا کانگریس مہامنطری میں بھی ویکسین لگوائے چکا ہوں اور آنے والے دوسرا ڈوج میں بھی پوری ستر قدر سے اور جمعیداری سے ویکسین لگوائیں گا اور آپ سبھی ویکسین لگوائیں اور کورونا کو بھگائیں